میرے پاس ساؤت افریقہ سے ایک بھائی آئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے آٹھ مہینے کلونجی اور میتھی دانے کا پانی ریگولر پیا میں نوے یونٹ انسولین لگاتا تھا تیس صبح تیس دوپہر تیس شام اور میرا وزن گرتے گرتے بتیس تیتیس کلو وزن گر گیا تھا میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا جس میں آپ کلونجی میتھی دانے کے بارے میں بتا رہے تھے میں نے وہ پینا شروع کر دیا الحمدللہ آٹھ مہینے میں میرا وزن بھی پورا ہو گیا اور میں سو فیصد انسولین چھوڑ چکا ہوں اور وہ شخص واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں صرف شکریہ ادا کرنے کے لئے پاکستان آئے میں کوئی دوائی نہیں دی کلونجی اور میتھی دانا میرے مہترم بھائی اس کو لینا کیسے ہے تین گلاس پانی لو تین چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانا ڈالو اس میں دو لیمن نہیں چوڑو جن کو شوگر ہے وہ بے شک اس میں گھڑ نہ ملائیں جن کو شوگر ہے وہ اس میں گھڑ نہ ملائیں جن کو گھڑوں کا پرابلم ہے جن کا پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے وہ بھی اس میں گھڑ نہ ملائیں کیونکہ گھڑ کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں اور خاص طور پر وہ بہنے اور بھائی جن کو جو میل اور فیمیل جنیٹل آرگن جو ہیں یہ نظام تولید جس کو ری پروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں اس کی جتنی بیماریاں ہیں ایزو سپرمیاں ہیں میرے بہترم بھائیو ویرگو سیل ہے ہائیڈرو سیل ہے خواتین کے اندر ایوولیشن کا پرابلم ہے اووریز کا پرابلم ہے پی سی اوز کا پرابلم ہے جس میں پولیسیچ اووریز ہیں ان کی یوٹرس کا پرابلم ہے یوٹرس فائبرائیڈز کا پرابلم ہے دنیا کی کوئی بیماری ہے میرے محترم بھائیو یہ کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو تین گلاس پانی لو بلکہ چار گلاس پانی لو تین چمچ اس میں ڈالو تین چمچ اس میں گڑھ ملاؤ تین چمچ اس میں لیمو ملاؤ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ وہ چار گلاس پانی تین گلاس رہ جائیں میرے محترم بھائیو اس کو ہانڈی سے نکال کے مٹی کے جگ میں ڈال دو کورا برطن لو تاکہ مٹی اس کو جب اپنے اندر رکھے تو وہ ساری پراپٹی مٹی والی کر دے تاکہ اس کی ساری جو پراپٹی ہیں وہ مٹی والی ہو جائے کیونکہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہ گرم پانیوں کی زمین ہے اگر آپ گرم جو پراپٹی والی چیزیں کھائیں گے وہ آپ کو تھوڑی پرابلم کر سکتی ہیں تو مٹی کے برطن میں جب وہ رہ گا تو سارے مٹی کے گن اس میں آ جائیں گے ایک گلاس صبح ایک دوپہر ایک شام کھانا کھانے سے آگا گھنٹا پہلے یہ پانی پیو یقین جانو یہ جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں کولیسٹرول کی دوائی کھاتے ہیں ٹرائی گلس رائٹ کی دوائی کھاتے ہیں اور یہ جو بھائی نے سوال لکھا ان کو سویلنگ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ پہ اتنا تبکل ہے یقین ہے بروس ہے یقین جانو یہ بیماری زیادہ سے زیادہ پندرہ دنوں میں ختم ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ اور ایسی ایسی سویلنگ اتنے اتنے پاؤں سوجے ہوئے ہاتھ رکھتے تھے پوری پوری انگلی اندر جاتی تھی جس کو اوڈی میٹس سویلنگ کہتے ہیں یقین جانو پندرہ پندرہ بیس بیس دن لوگوں نے استعمال کیا آج دعائیں دے رہے ہیں